بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک کاربوائیڈریٹ کے بارے میں تھوڑی سی کنفیون تھی کہ فائبر کا کیا تعلق ہے کاربوائیڈریٹ سے بیسیکلی فائبر وہ کاربوائیڈریٹ ہے جو کہ نہ ایبزارب ہوتا ہے نہ شگر بڑھاتا ہے اور نہ انسپرین کو سپائی کرتا ہے اس لیے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائیٹ میں کیونکہ یہ ہوتا ہی پلانٹ میں ہے سبزیوں وغیرہ ان میں پلانٹ فوڈ میں ہوتا ہے انیمر فوڈ میں نہیں ہوتا گوشنڈوں وغیرہ میں تو یہ چیز وہ کاربوائیڈریٹ ہے اس لیے ہم جب نیٹ کارب نکالتے ہیں تو ٹوٹل کاربوائیڈریٹ مانس فائبر مطلب بیس گرام اگر کاربوائیڈریٹ ہے اگر چھ گرام اس میں فائبر ہے تو نیٹ کے چودہ گرام کاربوائیڈریٹ آئے گا جو کہ شگر بڑھائے گا اور انسلین کو سپائک کرے گا تو یہ چھوڑی سی کلیر کر لیں آپ تو اس کا جو ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے آر ڈی ہوتا ہے ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس وہ تیس سے پینتیس گرام ڈیلی کہتے ہیں تاک کبز نہ ہو کنسپیشن نہ ہو ہیلتھ کے لیے یہ ریکمینڈڈیڈ ہے اس کے یہ زیادہ جیسے میں نے بتایا کہ سبزیوں میں ہوتا ہے دالوں میں ہوتا ہے نٹس اخروڈ بادام وغیرہ سیڈز پلانٹ فوڈ میں ہوتا ہے بیسکلی اس میں پھر دو تین قسم کے ہیں پہلے ایک سولبر ہے ان وارٹر جو پانی میں ہوتا ہے حال ہوتا ہے دوسرا ان سولبر ان وارٹر ہے اور تیسے ایک نیا ہے پری بائیٹک فائبر اب یہ ریسنڈیڈوں نے اس کو کلاسفائی کیا ہے ہوتا ہے یہ سارے پلانٹ میں ہی ہیں پری بائیٹک فائبر کے فائدہ ہے کہ یہ بیکٹیریا کی خوراک ہوتا ہے جو ہمارے میدے میں آنٹلوں میں مایکرو بائیوم ہیں میں بتا رہا ہوں بار بار کہ اسی پرسنٹ ہمارا ایمیون سسٹم ان بیکٹیریا کے وجہ سے ہے اور ان کی بیسٹ خوراکوں کہتے ہیں پری بائیٹک فائبر جیسے اچار ہے فرمنٹڈ وہ زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور اس سے پھر وہ بیٹیورک ایسر بناتے ہیں اور وہ سارچین فیٹی ایسر کے فائدہ ہوتا ہے تو سب سے بیسٹ جو پری بائیٹک ہے وہ یہ بند گوبی کا اچار ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں سور کروٹ یہ بیسٹ ہے اس میں کیٹو بھی ہے اور سارے ویٹامن بھی ہوتے ہیں کافی تو اس کے فائدے بس جیسے میں بتایا ہے کہ مایکرو بائیوم کی خوراک ہے ہمارے آنٹلوں میں جو جرسیم ہیں ان کے لیے گٹ کے لیے دوسرا یہ حضم نہیں ہوتے ابزار نہیں ہوتے اس لیے نہ شگر کو سپائک کریں گے نہ انسلین کو سپائک کریں گے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لارڈ گٹ میں چلے جاتے ہیں یہ وہ وہاں جا کے بیوٹرین یا بیوٹریک ایسر بناتے ہیں جو کہ شارٹ چینج فیٹی ایسڈ ہے اور یہ لارڈ گٹ کی وال اس کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے کنسٹپیشن نہیں ہوتا اور ہیلڈی رہتی ہے گٹ اس کی یہ اس کے فائدے ہیں جیسے کنسٹپیشن بھی ختم کر دیں گے دوسرا بھوک زیادہ جن میں جتنا سے فائبر زیادہ ہو گئے سبزیاں اس لیے ہم کہتے ہیں سلاہ زیادہ لیں پتے حضم ہوتے تو بھوک نہیں لگتے بھوک کم کر دیتے ہیں تو تیسرا جو بتاتے ہیں کہ ہیمرائیڈ باوسیر وہ بھی کبز کوئی سے ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی اچھا ہے جب آنتڑیں ہیلڈی ہوں گی لارڈ گٹ تو باوسیر کے چانس بھی کم ہو جائے گا کنسٹپیشن بھی نہیں ہوگی تو یہ اس کے بڑے بڑے فائدے بتا جاتے ہیں اور بھی بہت سے ہیں چھٹوٹے جیسے ڈاکٹر برگ نے بتایا ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو فائبر لینے آپ نے وہ سبیوں سے لیں یا لیگیوم سے لیں جیسے لوپیا ہو گیا چھولیا ہو گیا دالیں ہو گئی جو پری برٹک فائبر ہے وہ ان سبیوں میں ہے جیسے گرین بینز آگئے بروکلی آگئی پھول گو بھی آگئی گاجر ہو گئی پیاز گارلک کیل گرین لی ویٹیبل اور یہ ہسک اسم گول کا چھلکا جو ہے اس میں پری برٹک فائبر ان کے دو فائدے ہوں گے باقی سارے فائدے بھی ہوں گے پری برٹک ان کی خوراک بھی بن جائے گا یہ اس میں زیادہ فائدہ مند رہتے ہیں یہ وہ لوگ جن کو آنٹروں کی تقریف ہے ایٹیبل باؤڈ سنڈروم ہے جیسے یہ کرون ڈیزیز ہے سیلک ڈیزیز ہے سیبو ہے جو بیکٹیریا بسیکلی ایٹی نائنٹی پرسٹنٹ بڑی آنٹروں میں ہوتے ہیں اکثر یہ چھوٹی آنٹھ میں آ جاتے ہیں اس سے پرابلمات ہو لیکی گٹ جو کہ آٹو میون ڈیزیز کی سب سے بڑی وجہ لیکی گٹ ہے اور یہ ہوتی ہے اناج کھانے سے گلوٹین گندم مغیرہ چاول سے تو اس یہ یہ لوگ ہو گئے یہ بلکہ نہیں لیں گے یہ ان کے لیے بیسٹ وہ ہے جو لیکچر ون نائن زیرو لیکچر ون نائن زیرو کی ڈائٹ ہے کانیور ڈائٹ پہ تین میں رہ کے دیکھیں اس کو کتنی پرومیٹ آ جائے گی انشاءاللہ یہ لوگ اس کو بلکہ نہ لیں اور دوسرا فائبر جو ہے گرین بھی رچ سورس ہے ان کی گندم وغیرہ لیکن جو جوار لیکن وہ نہیں لینے اس کے دو بڑے بڑے نقصانات ایک تو لیکٹین ہے اس میں گلوٹین الرجی ہے تیسرا وہ شگر بہت زیادہ ہے ہائی جی آئی ہے اور تیسرا فائٹک ایسٹ ہوتا ہے جو نیوٹن بلاککر ہے جیسے کہ میں بتایا تھا پچھے لیکچروں میں تو اس لیے بہترین جو ہے سبجیوں سے خروڑ سے بادام پسطرہ فروٹ فائبر ان میں لیں اناج سے فائبر کوشش کریں بلکل نہ لیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں جیسے پلوٹنگ ایسا ایسا اگر کریں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں گیف شڑ جاتی ہے پھارا ہو جاتا ہے سٹامویک میں درش شروع ہو جاتا ہے کبھی قبض جاتی ہے کبھی پکھانے لگ جاتے ہیں اکثر لوگوں کو دل مت لاتا رہتا ہے اور پور اب زاپشن ہوتا ہے کی نیوٹرینٹ کمی ہو جاتی ہے وزن کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی بڑھنا شروع ہوتا ہے یہ جن کے آن درہیں ہیلڈی نہیں ہیں ان کے لیے تو ان کے لیے بہتر وہی ہے جیسے میں نے بتا دیا یہ سارے ریفرنس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ریٹیل میں ہیں یہ کھانے بھی دیئے ہوئے ہیں یہ سارے اسی پہ بیعث چل رہی ہے برکے بھی یہ انہوں نے بتایا ہیں سارے تو یہ اس کے بارے میں تھا فائبر کے بارے میں اچھا جی اللہ حافظ